اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے انسانوں کے چوپائے ہوتے ہیں ویسے ہی جنات کے بھی چوپائے ہوتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ جنات نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے زادے راہ طلب کی راستے کے لیے سامان طلب کیا کہ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا تمہارے ہاتھ میں گوشت ہو جائے گی اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کو چارہ یعنی کہ اس حدیث میں آپ نے بتایا کہ جنات جانور بھی رکھتے ہیں اور ان کے جانوروں کا چارہ انسانوں کے جانوروں کی جو مینگنیاں ہوتی ہیں جو پہانہ ہوتا ہے وہ ان کے جانوروں کا چارہ بن جائے گا اچھا اسی طرح جانور جو ہیں جن کے ساتھ شیعتین کا ایک خاص گٹ جوڑ ہے زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو شیطان سے پیدا کیا ہے ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اسی کو پھر سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں مرسل حسن سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور مصدر امام احمد میں اور سنن ابی دعود میں روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے بارے میں نماز نہ پڑھو اس لیے کہ اونٹ شیاطین میں سے ہے اور بکریوں کے بارے میں پڑھو اس لیے کہ وہ برکت ہے ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ مروی ہے کہ اونٹ کے بارے میں نماز نہ پڑھو اس لئے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں تو بارال اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو اونٹ کے باڑے میں نماز کی ممانیت کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ پشاپ پکانا ہوتا ہے جو نجز ہے تو وہ تو بکری کے باڑے میں بھی ہوتا ہے یہ وجہ نہیں ہے بلکہ وجہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور اسی طرح یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ بڑا بدصورت ہے شیطان کی شکل نہایت خراب ہے اور نہایتی بھونڈی ہے ذہنوں میں یہ بات بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کی بدصورتی کی وجہ سے اللہ تعالی نے جہنم کی تیہ میں اگنے والے درخت کو شیطانوں کے سر سے تجبیح دیئے چلاتی جیسے قرآن میں سورة الصافات میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے کہ انہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم تلعوها کہ انہو رؤوس الشیاطین اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر اچھا قرآن وسط میں عیسائی جو ہے نا وہ شیطان کی تصویر ایک کالے کلوٹ آدمی کے شکل پر بھی بناتے ہیں جس کی گھنی داڑی ہوتی ہے اور بھویں اوپر کوٹھی ہوئی ہوتی ہیں موہ سے آگ کے شولے نکلتے ہیں تو موڈرن انسائیکلوپیڈیا میں جو ہے پیچ تری فیفٹی سیون پر اس کی کچھ اسی طرح کی تفصیلات آتی ہیں پھر اس کے وہ سینگ خر اور دم بھی بناتے ہیں بہرحال جو جس طرح مرضی چاہے بناے اس کو تو بہرحال بتانا یہاں یہ مقصود تھا آپ کو کہ شیاطین جو ہیں بلکہ جنات جو ہیں ان کے بھی چوپائے ہوتے ہیں جیسا کہ انسانوں کے چوپائے ہوتے ہیں ان کے چوپائےوں سے متعلق ہمیں اور مزید تفصیلات نہیں معلوم کم سے کم میرے علم میں تو نہیں ہے کہ وہ چوپائےوں کی نویت کیا ہوتی ہے وہ کیسے ہوتے ہیں وہ کیسے جانور ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے ان سے جنات کیا کیا کام لیتے ہیں سواری کے علاوہ تو نہ کسی حدیث میں مجھے اس طرح کی کوئی ڈیٹیلز ملیں نہ کتاب میں اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ ضرور کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا تاکہ پھر ان کتابوں سے استفادہ حاصل کر کے اور لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ